اسلام علیکم پاکستان پاپٹی لیڈرز میں رانہ دانو دسر ہوں اور بحریہ ٹاؤن کراچی میں پریسنگٹ ایٹ پریسنگٹ سکس اور اس کی سراؤنڈنگ میں جتنے بھی ایریاز ہیں یہ سارے کے سارے آج ہائیلی پاپولیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ریزیڈنشل پلوٹس ٹو ففٹی سکوری آرڈز پر مشتمل تھے اور آج اچھی خاصی تعداد میں یہاں گھروں کی تعمیر چل رہی بحریہ ٹاؤن کا سب سے زیادہ پاپولیٹڈ ایریہ اگر میں کہوں گرینڈ مسجد کی سراؤنڈنگ میں پریسنگٹ 10 اے 11 اے علی بلوک بحریہ ہائٹس پریسنگٹ 8 پریسنگٹ 6 اور میڈوے کمرشل بحریہ ٹاؤن کا ہیڈ آفیس اور اس کی سراؤنڈنگ میں جتنے بھی ایریاز ہیں یہ سارے کے سارے سب سے زیادہ ڈیمانڈ پر آ رہے ہیں اور یہی وہ ایریاز ہیں جہاں سب سے زیادہ آج ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی ہیں اور لوگ وش بھی کرتے ہیں کہ اس جگہ پر آ کے رہائش کی جائے میں یہ چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں ٹو ففٹی سکیر یارڈ کے پلوٹس ہیں وہ آج اچھی تعداد میں اس کی ٹرانزیکشن بھی ہو رہی ہے ڈیمانڈ بھی کافی ہے اور پرائز بھی اچھی خاصی آپ کو مل رہی ہے اب وہ لوگ جو یہاں انویسٹرز کے طور پر ان پریسنگز میں آئے تھے ان لوگوں کو میں مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ یہاں آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنی انویسمنٹ یہاں سے نکال سکتے ہیں کیونکہ یہاں پرائز آلیڈی مچور ہو چکی ہے پلوٹس کی پرائز آلیڈی مچور ہو چکی ہے اگر آپ لوگ ایز اینڈ یوزر آپ لوگ یہاں گھر کی تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر تو یہ پریسنگز آپ کے لئے آج بھی بہتر ہے اور آنے والے ٹائم میں بہتر ہے لیکن اگر آپ لوگوں کا پرپر جسٹ انویسمنٹ تھا تو پھر ابھی یہ بہترین ٹائم ہے کہ یہاں پہ اگر کسی کے دو یا تین پلوٹ ہیں پریسنگز سکس میں ایٹ میں تو ان پلوٹس کو سیل کر کے کمرشل پلوٹ اویل کیا جا سکتا ہے یعنی ایس گوڈ آپرچنیٹی کہ ہم کو کمرشل پلوٹ اویل کرنا ہے کمرشل پلوٹس مختلف لوگیشن پر دو تین سائزز کے ہیں ایک تو ایک سو دیتیس گز ہیں ایک سو بچیس گز ہیں پھر دو سو چھاسٹھ گز کے یہاں پر کمرشل پلوٹ ہے جو کہ کنسٹرکشن کے اعتبار سے اور اگر آپ لوگ یہاں پر پروجیکٹ کرتے ہیں اس اعتبار سے یہ کافی بہتر جاتے ہیں فیزیبیلٹی کافی اچھی بنتی ہے اگر یہاں پر آپ لوگ انویسمنٹ کے یا کنسٹرکشن کے موڈ میں ہیں تو یہاں پر کافی اچھی فیزیبیلٹی بنتی ہے تو میں آپ لوگ کے سامنے یہ ساری چیزیں وقتن فوقتن رکھتا رہتا ہوں کہ آج کرینڈ مسجد کی سراؤنڈنگ میں یا یہ وہ ایریاز جو آج آلڈی پاپولیٹڈ ہیں یا پاپولیٹڈ دن و دن ہوتے چلے جا رہے ہیں ان ایریاز میں جو آپشنز کمرشل پلوٹ کے طور پر آپ کو مل رہی ہیں وہ ہمیں ملٹی سٹوری بنانے کی پرمیشن ہے آپ لوگ اپارٹمنٹس بنا لیں اور نیچے کمرشل شاپ سے شورومز وغیرہ بنا لیں تو یہ کافی اچھی اپشن کے طور پر آپ لوگوں کو یہ ملتا ہے میں یہ اس میں ریکمنٹ کروں گا کہ گرینڈ مسجد کے سراؤنڈنگ میں آج انویسٹ کریں کیونکہ یہ بہت آپ کی انویسٹمنٹ کو بہت اچھے انداز سے ڈبل اپ کرنے والا ہے تھوڑی عرصے کے دوران جب یہاں پہ مزید آپشنز نہیں بچیں گی تو پھر زیادہ تر لوگ اپارٹمنٹس میں انویسٹ کر رہے ہوں گے یا بنے بنائے گھر کیونکہ آپ کی اپروچ سے باہر نکل چکے ہوں گے یہاں پہ ڈیسکون پیراغون اور بیریہ ہائٹس کے آپشن یا جو پرائیویٹ بیڈرز 246 گز کے کمرشل پروٹس کو لے کے جو لوگ بنا رہے ہیں اس کے اوپر بننے والے گھروں پہ لوگ انویسٹ کریں گے اور اپارٹمنٹس کی طرف انویسٹ کریں گے تو میں یہ زیادہ رکمنٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اپارٹمنٹس بنانے والے یعنی بیلڈنگز کی طرف آئیں کیونکہ جن لوگوں کے پاس یہاں پہ کمرشل انویسٹمنٹ ہوگی وہ اپنی انویسٹمنٹ کو ڈبل اپ کر سکتے ہیں اور بہت اچھا چانس ہے کہ آپ لوگ گراؤنڈ فلور پہ یعنی شو رومز وغیرہ بنا کے اس کی بکنگ لیں اور اس کے پیرلل آپ لوگ آرٹ سٹوری تک کی بیلڈنگ بنائیں کیونکہ بیسمنٹ گراؤنڈ اور آرٹ سٹوری تک کی بیلڈنگ بنانے کی پرمیشن ہے آپ لوگ کو اگر آپ لوگ یہاں یہ ایک بیلڈنگ کی تعمیر کی طرف جاتے ہیں اور ریزیڈنشل یونٹس بنیں گے جو اپارٹمنٹس کی شکل میں اوپر پینٹ ہاؤس بھی بہت زبردست انداز میں بن سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ فیزیبلٹی ہماری ٹیم سے لے سکتے ہیں کہ ایک 266 گز کا پلوٹ لے کے اس کے اوپر بیلڈنگ بنانے میں کتنی کاؤسٹ آتی ہے اور اس کی سیلز کا کیا طریقہ کار ہے کیونکہ ہم لوگ سیلز جنر مارکیٹنگ کے طور پر کام کرتے ہیں اس ساری چیزوں کی فیزیبلٹی آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں مزید میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے چلوں کہ یہاں علی بلوک میں علی بلوک میں بھی 133 گز کے پلوٹ ہیں 133 گز کے پلوٹ کا سائز دو اگر آپ پلوٹ لیتے ہیں تو اس میں ایک یا دو سٹوری زیادہ بنانے کی پرمیشن ہے اور پھر گراؤن فلور پر جو شو رومز یا آفسز بنتے ہیں یہاں سیکٹر شاپس کے طور پر یہ بنیں گے اور ان کی ڈیوانڈ آج بھی ہے اور آنے والے ٹائم میں بھی رہے گی اور ونس اگین کہ گرینڈ مسجد ایک بنچ مار کے دور پر میں ڈسکس کرتا ہوں ہمیشہ کیونکہ گرینڈ مسجد کے سراؤنڈنگ میں جتنی بھی پروپرٹیز ہیں ان کی قیمتیں آج بھی بہتر ہیں ٹرانزکشنز بھی بہتر ہیں اور آنے والے ٹائم میں بہتر ہیں مزید آپ لوگوں کو انشاءاللہ اچھے اچھے آپشنز سیئر کرتا رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا سوشل میڈیا پہ ہمیں فالو کرتے رہیے thank you so much